متاثرین کو اسلامباد بلا کر سڑکوں پر خار کیا گیا سانیہ ساہیوال اب میری زندگی کا مشن بن چکا ہے آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی حکومت کو وارننگ لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ مقتولین کے اہل خانہ کو انصاف ملنے تک حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا حمزہ شہباز نے ساہیوال واقعے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا چیف ریپورٹر مجاہد شیخ سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں آجی بلکل پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں حمزہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سانیہ ساہیوال کے حوالے سے اپوزیشن جماعت جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کی کیا حکمت عملی ہیں انہی سے ان کی زبانی سنتے ہیں میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت کہا کہ جوڈیشل انکوئری ہونی چاہیے اور اس کو سانیہ مارڈل ٹرون کے ساتھ جو ہے وہ منسلک بھی حکومت کی جانب سے کیا جاتا ہے لیکن آپ کے دور میں تو جوڈیشل انکوئری فوری حکم دے دیا گیا تھا اور لوگ او ایس ٹی بھی ہوئے تھے لیکن اب جو جی ایٹی بنائی گئی ہے جو تحقیقات ہو رہی ہیں اس پہ کوئی ریزلٹ نکلتا ہوا سامنے نہیں آتا اس حوالے سے آپ کیا گئے ہیں دیکھیں یہ دلکھراش منظر پوری قوم نے دیکھے ہیں کس طرح سے بے دردی سے اس خاتون کا قتل کیا گیا اس کی بچی کا قتل کیا گیا وہ جو باپ تھا وہ دعائیاں دیتا تھا کہ مجھ سے پیسے لے لو مجھے قتل نہ کرو اور اس کے بعد انہوں نے عوام کے زخموں پر نمک چھڑکا کہ اپنا جو ہے وہ اغواکار ہیں دہشت گرد ہیں پھر اسیمبلی میں اپنا جو ہے بریفنگ بھی ہوئی ان کیمرہ آباد میں کہا کہ وہ معصوم ہیں دیکھیں میں انسانیت کے ناتے کسی سیاستدان کے ناتے نہیں میں ان کے گھر بھی گیا تھا اور جو قیامت ٹوٹی ہے ان جتیم بچوں پہ وہ میں نے محسوس کی ہے اس بچے کی میں دعات دیتا ہوں کہ اس نے سارا واقعہ مجھے بتایا اور میں نے کہا کہ تم اکیلے نہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے اور جس دن ان کیمرہ بریفنگ تھی اس دن میں نے اپنے تائی جان کو ملنے جانا تھا وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب کے بزرگوں کو صحت دے میں نے کہا کہ یہ میری قومی ذمہ داری ہے میں اپنے تائی جان سے ملاقات دوبارہ کر لوں گا لیکن اس بچے کے آنسو مجھے اسیمبلی کے ان کیمرہ سیشن میں لے گئے اور میں حکمرانوں کو وان کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنا مشن بناوں گا اس بچے کے آنسو قیمت یہ نہیں ہے کہ کل آپ اس کے چچا کو اپنا اسلامباد کے سڑکوں پر گماتے رہے اس بہانے سے کہ ہم ملاقات کرائیں گے سانیا مولٹاؤن جو تھا اس کی بھی دل میں تکلیف ہے ان کے ذمہ داروں کو بھی اپنا جو ہے نا ان کا تائی انہان چیز سزا ملنی چاہیے لیکن اگر میں اپنا سانیا سائیوال کی بات کروں گا جواب میں مجھے سانیا مولٹاؤن کی بات ملے گی اس سے ان جتیم بچوں کو انصاف نہیں ملے گا تو میں اس بات کا تقاضی کرتا ہوں کہ جس طرح ہائی کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا ہے جیلیشل کمیشن بننا چاہیے اور میں نے بارہا کہا ہے کہ میں اس معاملے پر سیاست نہیں کروں گا لیکن جب تک ان جتیم بچوں کو جس کے اپنا جو ہے نا وہ ٹانگ میں گولی لگی ہوئی ہے بچی اس کی اپنا جو ہے وہ بازو چیرتی گولی چلی گئی ان کو انصاف نہیں ملے گا میں اس حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا بلکل اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب تک جو حکومت نے اقدام کیا ہے جو پولیس آفیسر تھے انہیں او ایس ڈی کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا یہ اقدام درست ہے اور اس میں یہاں کوئی اور بھی قصوروار ہے ایون کے یہ بات اوپر تک انفرمیشن جاتی ہے جب اس طرح کا بڑا اپریشن ہوتا ہے یہ بہت اہم واقعہ ہے اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں جلیشن کمیشن بنے گا اعلیٰ ستائی ذمہ داروں کا تیعون ہوگا پھر کوئی بڑا عددار ہے چھوٹا عددار ہے جو ذمہ داران ہوں گے دیکھیں نا کسی کی جان اتنی سستی تو نہیں ہے میں نے کل اسیمبلی میں کہا ہے کیا وہ جو ان کی آنکھوں کے سامنے جس ماں نے اس بیٹے کو آگوش میں لیا ہوا تھا گولیوں میں بھون ڈالا خون میں لطپت لاشیں جن یتیم بچوں نے دیکھی ہیں کیا ان کے آنسوں قیمت تینی کم ہے کہ جوڈیشن کمیشن میں نہ بنے اور ان حکمرانوں کے اپنا کانوں پر جھو تک نہ رنگے تو گزارش یہ ہے نہ صرف یہ بلکہ یہ میری خواہش ہے ایک پاکستانی کے ناتے کہ جس جگہ پر ان کو گولیوں سے نہاق لوگوں کو اپنا جو ہے نہاق طریقے سے ان کو محصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اسی چوراہے میں ذمہ داران کو جو ہے وہ فانسی دینی چاہیے اور پھر جب جوڈیشن کمیشن بن جائے گا ذمہ داری کا تیون ہو جائے گا پھر ان لوگوں کو اپنا جو ہے وہ عبرت کا نشان بننا چاہیے آجی بلکل آپ نے سنا کہ اپوزیشن لیڈر میاں حمدہ شباز شریف کا کہنا ہے کہ جب تک قصور واروں کو سزا نہیں ملتی اور جوڈیشن کمیشن نہیں بنتا اس وقت تک وہ حکومت کے ساتھ اس کا مطالبہ کرتے رہیں گے جی